اسلام علیکم آج پیر ہے ابریل کی انیس تاریخ پاکستان مصر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہماری سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے کلٹن کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے تنازیات حل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی تیسرے فریق کی سالسی قبول ہے پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے تین روزہ دورے کے دوران خلیج ٹائمز سے انٹریویو کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب بھارت کے وزیر خارجہ جائشن کر بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ایک ساتھ متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی وجہ سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہو سکتی ہے تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی اپنے بھارتی ہم منصب سے کوئی ملاقات تے نہیں ہے لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا ایک ہی وقت میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا اور تجزیہ کاروں کے خیال میں ان کے درمیان بلواستہ یا بلاواستہ باتچیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان اور افغانستان اسلامی جمعیہ کی مذاکراتی ٹیموں کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک طالبان کو ترکی کانفرنس کے بارے میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کے لیے زور دے رہے ہیں ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ قطر امریکہ اور ترکی نے پچھلے دنوں میں طالبان کے ساتھ کئی ملاقاتوں میں طالبان اور امریکہ کے درمیان اعتماد سازی کی کوشش کی ہے اور انہیں کچھ کامیابی ہوئی ہے ادوار کے روز وائٹ ہاؤس کے کالہ حدیدار نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ افغانستان میں دہشتگردی کی خطرات پر توجہ مرکوز رکھے گا مگر امریکی فوج کے انخلاق بعد اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی سمانت فراہم نہیں کر سکتا صدر جو بائیڈن نے متکروز اعلان کیا کہ امریکہ گیارہ ستمبر تک اپنے بقیہ دو ہزار پانچ سو فوجی افغانستان سے واپس بلا لے گا جو القاعدہ کے امریکہ پر اس حملے کی بیسویں برسی ہے جس نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کو جنم دیا پروگرام فاکس نیو سنڈے میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کی مشیر جیک سلیون سے پوچھا گیا تھا کہ ایراق سے سن دو ہزار گیارہ میں امریکی فوج کے انخلاق کے بعد وہاں دائش دوبارہ قابض ہو گیا تھا اور جس نے سابق صدر براک اوبامہ کو وہاں دوبارہ فوج پھیجنے پر مجبور کر دیا تھا تو افغانستان میں اس کا کتنا خطرہ موجود ہے جیک سلیون نے کہا کہ بائیڈن کا امریکی افواج کو واپس افغانستان پھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاہم انہوں نے بزید کہا کہ مجھ سمیت کوئی بھی اس کی زمانت نہیں دے سکتا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا افغان پارلیمنٹ کے متعدد اراقین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے اس پیان پر شبہات کا اظہار کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ستمبر میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مجووزہ انخلاق کے بعد افغانستان کی انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی افغانستان میں دو دھائیوں سے جاری جنگ کے بارے میں جاری کی جانے والی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیس پرس کے دوران جنگ میں دو لاکھ اکتالیس ہزار افراد حلاق ہوئے جن میں امریکی بھی شامل ہیں تحقیق کے مطابق یہ امواد براہ راست اس جنگ کی وجہ سے ہوئیں گزشتہ جمعہ کو جاری ہونے والی ریپورٹ کے مطابق اس جنگ پر اب تک امریکہ کے بائیس کھرب ساٹھ ارب ڈالرز خرچ ہوئے ہیں پاکستان جو کہ سن دو ہزار ایک میں افغانستان پر امریکی حملے کا حصہ بنا اس نے لگ بھگ دو ہزار دو سو دو ہزار چھ سو کلومیٹر کے علاقے میں فوجی آپریشنز کی جس میں سے اسے افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی مدد بھی حاصل رہی امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جومے کو پانچ پاکستانی کمپنیوں اور چھے شہریوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں یہ پابندیاں ان افراد اور کمپنیوں کے روسی سائبر کمپنیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت میں معاونت کے الزام پر لگائی گئی ہیں امریکہ نے سن دو ہزار بیس کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں بتیس افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں ان میں یہ چھے پاکستان کے شہری اور پانچ کمپنیاں شامل ہیں جبکہ روس کی کئی شہری اور کمپنیاں بھی پابندیوں کی عزت میں آئی ہیں وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جن بتیس کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پر الزام ہے کہ انہوں نے روس کی حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے صدارتی انتخابات کے بارے میں غلط معلومات پھیلائیں اور انتخابات میں مداخلت کے مرتقب ہوئے پاکستان کی کمپنیوں پر امریکہ کے قانون ای او ایس ایک تین آرٹ چار آرٹ اور ایک تین چھے نو چار کے تحت پابندی لگائی گئی ہے اس قانون کے تحت امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے جرب میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں موسکو نے چیک ریپبلک کے ان الزامات کے بعد کے دو روسی جاسوس جن پر سن دو ہزار اٹھارہ میں برطانیہ میں نرو ایجنٹ زہر دینے کا الزام ہے اسلحے کے چیک ڈپو میں سن دو ہزار چودہ کے دھماکے کے بھی ذمہ دار ہیں جس میں دو افراد حالاک ہوئے تھے سخت برہم ہو کر بیس چیک سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے ہفتے کے روس پراغ نے روس کے اٹھارہ ڈپلومیٹس کو ملک سے نکل جانے کیلئے کہا تھا امریکی محکمہ خارجہ نے پراغ کے مضبوط رد عمل کی حمایت کی ہے جبکہ یورپی یونین کے بزرائے خارجہ آج اپنے اجلاس میں اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں پوپ فرانسس نے اتوار کے روز یوکرین کے سرحد کے قریب روسی فوجیوں کی بڑی تعداد میں تیناتی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مشرقی یوکرین میں سات سال سے جاری تنازع آرائی میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر زور دیا ہے یہاں یوکرینی افواج روس کے حمایتی آفتہ باغیوں کے ساتھ نبرت آسماء ہیں یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران فائر بندی کی خلاف فرضیوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ سال تقریباً تیس فوجی ہلاک ہو چکے ہیں پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر پر جمع ہونے والے افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوجی سرگرمیوں میں اضافے کی شدت کا انتہائی تشویش کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے انہیں پوری امید ہے کہ تناؤں میں اضافے سے گریس کیا جائے گا اور اس کے برعکس بہمی اعتماد اور ان کو فروغ دینے کا اندیا دیا جائے گا جس کی بہت ضرورت اور خواہش ہے فرانس کے صدر ایمانویل میکران نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو روس کے مقابل آنے پر ایک واضح ریڈ لائن کھینچ دینی چاہیے اور موسکو کے خلاف ممکنہ پابندیوں پر غور کرنا چاہیے یہ بات انہوں نے امریکی ٹیلیویجن نیٹورک سی بی ایس کو ایک انٹرویو میں کہی ہے اتوار کو دیئے گئے ان کے ویڈیو انٹرویو کے کلپ کے مطابق فرانسیسی صدر نے کہا کہ اپنی ساک غائم رکھنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ تاظیریں بجائے خود کافی نہیں ہوتی مگر یہ ایک پیکچ کا حصہ ہو سکتی ہیں انہوں نے صدر پوٹین سے باتچیت کے لیے سر بارڈن کی آمادگی سے اتفاق بھی کیا ہے میکران کی یہ ریمارکس روس کے بارے میں فرانس کے اس سے پہلے کے موقف سے مختلف اور اس کے اتحادی امریکہ سے قریب تر ہیں روس کے اپوزیشن لیڈر ایلیکسی نویلنی جو جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں ان کے ایک اتحادی نے پیر کروز بتایا ہے کہ نویلنی کی صحت کے بارے میں کسی اچھی خبر کی توقع نہیں ہے اسی دوران سی این این کے مطابق نویلنی کو دوبارہ ہسپتال پھیج دیا گیا ہے امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر نویلنی کی جیل میں موت واقع ہو گئی تو روس کو نتائج بھوکت نہ ہوں گے نویلنی کے حامیوں نے ملک پر میں احتجاج کا بھی فیصلہ کیا ہے شام کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے اتوار کو اعلان کیا کہ چھبیس مئی کو صدارتی انتخابات کرائے جا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کے دوران یہ دوسرا انتخاب صدر بشار کو اختیدار میں رکھے گا سن دوہزار میں اپنے والد کی موت کے بعد اختیدار سمالنے والے بشار الاسد نے ابھی تک انتخاب میں حصہ لینے کا بازابطہ طور پر اعلان نہیں کیا ہے انہوں نے پچھلے انتخابات میں اٹھاسی فیصد ووٹ لے کر انتخاب میں کامیابی حاصل کی تھی شام کے سن دوہزار بارہ کے آئین کے دہت صدر دو مرتبہ سات سال کی صدارتی مدت پوری کر سکتا ہے مصری حکام کا کہنا ہے کہ قہرہ کے شمال میں مصافر ٹرین کے ایک حادثے میں کم از کم گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ قیلوبیا صوبے کے شہر نابحہ میں اتوار کی روز ٹرین کی کم از کم چار بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں وزارت اسے اتنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تقریباً اٹھانوے مسافر زخمی ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کے ڈبے الٹے ہوئے ہیں اور مسافر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ٹرین مصر کے دارالحکومت سے نیل ڈیلٹا کے شہر منصورہ جا رہی تھی مصر میں حالیہ برسوں میں ریل کے حادثوں میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے اتوار کے روز پانچ راکٹوں نے ایک ایسے عراقی بیر ائر بیس کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی تائنات تھے اساملے میں دو غیر ملکی کانٹریکٹرز اور تین عراقی فوجی زخمی ہوئے یہ تازہ حملہ ایسے میں کیا گیا ہے جب بغداد کے اتحادیوں تہران اور واشنگٹن کے ماہ بین تناہو پائے جا سکتا ہے سیکیورٹی ذرائع نے خبر رسائے دارے اے ایف پی کو بتایا کہ بغداد کے شمال میں بلد ائر بیس پر فائر کیے گئے دو راکٹ ایک ہاسٹل اور ایک امریکی کمپنی کی کینٹین سے ٹکرائے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری کا کسی نے دعوی نہیں کیا ہے تاہم امریکہ عموماً ایران سے منسلے کے راکی دھڑوں کو اپنی فوجوں اور سفارتکاروں پر اس طرح کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین کے معاملے پر کل ادم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کا مقصد ایک ہی ہے تاہم فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجنا مسئلے کا حل نہیں ہے پیر کو قوم سے اپنے مختصر خطاب میں عمران خان نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو آواز بھیجنے اور تعلقات ختم کرنے سے پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی ٹیکسٹائل مسنوات کا پچاس فیصد یورپی ممالک کو برامت کرتا ہے اگر فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجا گیا تو اس سے نہ صرف ملک کو معاشی نقصان پہنچے گا بلکہ بیروسکاری میں بھی اضافہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پیغمبر اسلام کی توہین کے معاملے پر مسلمان ممالک کے سربراہان اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارنس پر دنیا کو اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے عمران خان نے کہا کہ پچاس مسلمان ملکوں میں سے کہیں بھی ایسے مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں اور نہ ہی سفیر واپس بھیجنے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں ٹیل پی سے مذاکرات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے تھے لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد کے جانب مارچ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں اور یہی سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹ گیا لاہور کے علاقے ملتان روڈ پر چوک یتیم خانہ کے قریب کلدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا آٹھ میں روز بھی جاری ہے دھرنے میں شریک ٹیل پی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک لبیک کے امیر سعید حسین رزوی کو رہا اور پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا جاتا وہ اپنا احتجاج اور دھرنا چاری رکھیں گے ٹیل پی کے خلاف پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائی کے بعد اہل سنت علماء اکرام نے ٹیل پی کے ساتھ اصحار ایک جہتی کے لیے پاکستان بھر میں پیہ جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے جس کے بعد اس ملک کے مختلف شہروں میں دکانیں جسوی طور پر بند ہیں دوسری جانب مختلف دینی جماعتوں کے قائدین حکومت اور کل ادم تحریک لبیک پاکستان کے دربیان مفاہمت کے لیے کوٹ لکپت جیل میں ٹیل پی کے سرپراساد رزویس سے ملاقات کر رہے ہیں علماء اکرام کے نور اکنی وفد کی کوشش ہے کہ حکومت اور ٹیل پی کے ساتھ معاملات خوش و سلوبی سے تیہ پا جائیں واضح رہے کہ ٹیل پی کے لہور میں دھرنے کو ختم کرنے کے لیے اعتبار کے روز پولس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آپریشن کیا تھا جس سے متعدد افراد کے زخمی اور ہلاک ہونے کی تلات ہیں پاکستان میں کل ادم تحریک لبیک پاکستان اور انتظامیہ کی لہور میں ہونے والی جھڑپوں پر پاکستان حکومت کی ہدایت پر تمام کوریج بند کروا دی گئی ہیں پیمبرہ کی جانب سجاری ہدایات کے مطابق الیکٹرونک میڈیا ایسی کوئی خبر نشر نہیں کر سکتا لیکن اس موضوع پر حکومتی ترجمانوں کے بیانات نشر کرنے کی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں ایسے میں معلومات کے لیے دستیاب سوشل میڈیا افواہوں کا گر بنا ہوا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جالی پوسٹ گردش کر رہی ہیں جن کے مطابق لاہور میں سیکڑوں افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ درحقیقت ایسا نہیں ہے صحافتی تنظیموں نے لاہور سمیت دیگر علاقوں میں احتجاج پر کوریج کی پابندی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا بند ہونے سے سوشل میڈیا پر افواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت برقرار ہیں گزشتہ چوبیز کھنٹوں میں ملک میں روان سال ریکارڈ چھ ہزار ایک سو ستائیس کیسز اور ایک سو انچاس اموات ریپورٹ ہوئی ہیں ملک میں گزشتہ چوبیز کھنٹوں میں کرونا مریضوں کی تشخیص کے لیے سب سے زیادہ اکتر ہزار آٹھ سو چھتیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں اتوار کو گزشتہ چوبیز کھنٹوں کے دوران ریپورٹ ہونے والے کیسز کے بعد ملک میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد سات لاکھ چھپن ہزار دو سو پیچاسی ہو گئی ہے جبکہ اموات سولہ ہزار دو سو تینتالیس ہیں پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم جاری ہے سرکاری عدد و شمار کے مطابق دس لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے حکومت پاکستان نے کرونا ویکسینیشن کے لیے ایک بار پھر طبی عملے کی ریجسٹریشن کا فیصلہ کیا ہے ادھر بھارت میں کرونا کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے حکومت صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے گزرشتہ چوبیز کھنٹوں کے دوران دو لاکھ تیہتر ہزار آٹھ سو دس افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور ایک ہزار چھے سو نیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں ملک کی مختلف ریاستوں کے ہسپتالوں میں بیٹس اور آکسیجن کی قلت ہو گئی ہے در لکمت دیلی کو بھی قلت کا سامنا ہے دیلی کے وزیراعلا آروند کیجریوال کے مطابق دیلی کا صحت کا نظام اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے انہوں نے آج یعنی انیس اپریل کی رات دس بجے سے اگلے پیر کی صبح پانچ بے تک کیلئے لوک ٹاؤن نافذ کر دیا ہے البتہ لازمی خدمات کو اس سے مستثنہ رکھا گیا ہے ادھر وزیراعظم نرندر مودی اور وزیر داخلہ آمد شاہ کے جانب سے انتخابی ریلیوں پر سخت تنقید کی جا رہی ہے یہ دیں وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ پھولیے گا خالد حمید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ